موسیقی قربانی کے جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں قربانی کے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ دو قسم کے جانور ہیں ایک چھوٹا جانور اور ایک ہے بڑا جانور اگر چھوٹا جانور بکری کی جنس سے کوئی بھی جانور ہو وہ بھیڑ دمبا دمبی بکرا بکری یہ تو ایک ہی جانور کرے گا ایک آدمی یعنی اس میں کوئی دوسرا بندہ شریک نہیں ہو سکتا اور جو بڑا جانور ہے خواہ وہ اونٹ ہو یا وہ گائے کی جنس سے ہوں تو بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں کم سے کم جو حصہ ہوگا وہ ساتویں حصہ ہوگا ایک شریک کا ساتویں سے کم حصہ یعنی آٹویں نامہ حصہ کوئی بچ میں ڈالنا چاہے تو اس سے کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی لہٰذا اس میں زیادہ سے زیادہ سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں اور اس میں کم سے کم جو ہیں وہ دو آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں اگر کوئی ایک آدمی پورا ایک بڑا جانور لے کر قربانی کرنا چاہے تو یہ بھی قربانی کرنا اس کے لئے جائز ہے اگر دو آدمی مل کر ایک بڑا جانور قربان کرنا چاہے تو برابر قیمت کے ساتھ خریداری کر کے اس جانور کو زیبا کریں اور اس گوشت کو دو حصوں میں برابر تقسیم کر لیں یہ بھی جائز ہے اور اگر دو آدمیوں نے اس طرح کیا کہ چار حصے ایک کے پاس تین حصے ایک کے پاس آئے ایسے کرنا بھی جائز ہے یعنی چار اور تین سات حصے ہوگئے یہ بھی کرنا جائز ہے پانچ آدمیوں نے مل کر ایک جانور لیا اور پانچ آدمیوں نے اس کی قیمت ادا کی گوشت اس کا پانچ حصوں میں تقسیم ہوا تو یہ بھی جائز ہے لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے بڑے جانور میں جو آدمی حصہ ڈالے گا وہ کم سے کم حصہ جو ہے وہ ساتھوہ ہوگا یعنی سات آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے زیادہ ہونے کا مطلب یعنی اگر کوئی آٹھ آدمی مل کر قربانی کرنا چاہیں تب بھی جائز نہیں ہوگا دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اگر چھے آدمیوں نے برابر پیسے دیئے اور ساتھویں بندے نے جو اس کے حصے میں ساتھوہ حصہ آ رہا تھا ستر ہزار پی کا ایک جانور ہے تو ایک بندے کے حصے میں دس ہزار آ گئے تو اس صورت میں اگر وہ اس طرح کریں کہ ستر میں سے مثال دے رہا ہوں دس کی بجائے اگر بقیہ لوگ گیارہ گیارہ ہزار پی ڈال لیں تو یہ بن گیا چھے سٹھ ہزار پی اور ساتھوہ مندہ جو ہوگا وہ چار ہزار پی ڈال لیں تو اس صورت میں قربانی کسی کی طرف سے بھی جائز نہیں ہوگی کم سے کم حصہ جو ہے وہ ساتھوہ ہے میں ارز کر چکا ہوں ساتھ آدمی میں شریک ہو سکتے ہیں برابر قیمت کے ساتھ گوش اسی طرح ان کے درمیان برابر تقسیم ہو جائے گا اور بڑے جانور میں ساتھ آدمی چھوٹے جانور میں صرف